الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآسحابہی اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں دوستو دوستو سخاوت اور فیاضی کا مطلب ہے کہ خوشی سے اپنا حق کسی دوسرے کو دے دینا میرے آقا و مولا حضور اکرم حادی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتی فیاض اور سخاوت مزاج تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ آپ سے کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیز دینے سے انکار کر دیا ہو بلکہ آپ تو سائل کی طلب سے بھی زیادہ عطا فرما دیا کرتے تھے حضرت سید نانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ سخی تھے اور آقا سب سے زیادہ بہادر تھے دنیا میں آپ سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آپ کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے کہ آپ کے پاس مال اور دولت کے امبار لگ گئے لیکن آپ نے فوراں تمام مال لوگوں میں تقسیم فرما دیا ایک چیز بھی اپنے گھر میں نہیں رکھی آپ کا فرمانے علی شان ہے بے شک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے لیکن اسے تقسیم میں محمد مصطفیٰ کرتا ہوں سخاوت تو آپ کو ورسے میں ملی ہوئی تھی آپ کے دادا کا لکب حاشم تھا یعنی روٹی توڑ کر کھلانے والا کہت سالی جب مکہ میں پڑھتی تھی تو حضرت حاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خوب کھانا کھلاتے اسی وجہ سے انہیں حاشم کے لکب سے جانا جاتا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دادا جان سے بھی بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے دعوت اسلام کی آغاز سے ہی آپ کی سخاوت کا خوب چرچہ تھا آپ اپنا مال غربہ اور مساکین پر بے درے خرچ کیا کرتے تھے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت سیدہ طیبہ ام المؤمنین سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی خوبیاں اس طرح بیان فرماتے ہیں اِنَّكَ لَتَسِلَ الرَّحْمِ وَتَحْمِلُ الْقَلْ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِ الدَّیْفِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ یا رسول اللہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں کمزوروں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ تو محروموں کو کما کر دیتے ہیں آپ مہمان نواز ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر آپ تو لوگوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں یہ قبل الاسلام آپ کی عادتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ بھی ہوتا نہ تو کرز لے کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مالی معاملات کا ذمہ میرا تھا میں ذمہ دار تھا آپ کے پاس جو کچھ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سپر کر دیتے آپ کی بوسط سے لے کر وفات اقدس تک یہی معمول رہا جب بھی کوئی ضرورت مند مسلمان آپ کے پاس آتا اور آپ دیکھتے کہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے پہننے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے تو آپ مجھے حکم فرما دیتے کہ بلال اسے کچھ کھلا دو پلا دو فن تلکو فستقردو فشتری لہو البردہ فاقصو وعتمو میں جاتا اگر سائل کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہوتی تو کہیں سے کرز لے لیتا اور چادر اسے چادر اڑا دیتا اسے کھانا کھلا دیتا اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے وسائل ضرورت مندوں کے لیے وقف تھے دن کو جو کچھ آتا شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے غربہ میں تقسیم فرمایا کر دیتے اور اپنے پاس کچھ بھی استعمال کے نہیں رکھتے تھے کہ کل کے لیے بچا کر رکھیں اگر تقسیم ہونے والے مال میں سے کچھ بچ جاتا تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام گران گزرتی تھی سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کیا رسول اللہ کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اسی کوئی بات نہیں ہے طبیعت بہتر ہے پھر آپ نے اپنے تکیے سے نیچے سے تین دراہم نکالیں نکال کر فرمایا عائشہ گزشتہ روز کچھ مال آیا تھا اور یہ درہم تقسیم کرتے وقت رہ گئے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس حال میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوہ نہ آ جائے کہ یہ تین درہم میرے پاس رہ گئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تیز ہواوں سے بھی زیادہ سخت سخاوت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخاوت کا ایک دریا بنا دیا تھا جس کی موجوں کی کوئی انتہا نہیں تھی اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی اور آپ کی جود و کرم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے مال میں سے خرچ کریں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلح رحمی کریں اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ناداروں اور مفلسوں پر ہم خرچ کریں بے سہارہ یتیموں اور بیواؤں کے لیے رحمت اور شفقت کا سائبان بن جائیں دوستو اپنا وقت کسی کو دینا اپنی صلاحیت اور اپنی اہلیت سے کسی کو فادہ پہچانا اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہچانا اور یہ تمام جو معاملات ہیں یہ بھی سخاوت کے ہی زمرے میں آتے ہیں اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے تو آپ دوسروں کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے بھی سخاوت کر سکتے ہیں اس کا بھی اللہ آپ کو عجر رتا فرمائے گا دوسروں کے لیے